بلوچستان کو ویسے تو تعلیم و ترقی کے حوالے سے پسماندہ تصور کیا جاتا ہے لیکن ناظرین یہاں آکے اندازہ ہوا کہ جیسے پہاڑوں سے دبے پاؤں شفاف پانی کے آپ شار پھوٹتے ہیں جیسے کسی راہ میں دبی چنگاریاں نکلتی ہیں ویسے ہی اکل و دانش تعلیم و فن کی آلہ ترین شاہکار در موجود ہیں سمندر کی طرح خاموش تباہ اور بے پناہ وسط رکھنے والا ایسا ہی ایک شاہکار آج ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی طبیعت میں خاموشی بھی ہے اور ذہن میں وسط بھی بلوچستان میں گورنر ہاؤس میں دو دفعہ چیف منسٹر رہنے والے اور آج گورنر آف بلوچستان نواب زلفکار علی مقسی صاحب ویسے ہی کامرا شاہی کامرا شاہی کامرا شاہی کیا مجھے یہ باتائیے کہ الحمدللہ دو دفاہ چیف منسٹر آپ رہے چکے ہیں 77 کے اندر بھی انترد پولٹکس اور آج آپ گوونر ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بنیادی طور پہ بلوچستان کی پوری کانٹروورسی ہے کیا آپ اپنے لفظوں میں کیا کہیں گے دے دیرے پولٹکس کی پوری کانٹروورسی ہے کیا ہوا کی پوری کانٹروورسی ہے کیا کہ درہی کروا سلبیو کیا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا choice کنٹروورسی ہے کہ میں کتر سے جب ہم کتر سے کک کب میں ایک سوو بانے تو ادھر ایک گنابت بانی تھی ہے نبکی جو اس کے بعد دوبارہ یہ حالات خراب ہونے کی طرف رہواندوان شروع کے ماملہ اور یہ چلتا رہا کافی عرصے تک انفرچنلی جو جو تریٹمنٹ رہی ہے فیڈریشن کی وہ کولنی کی طرح مولدستان کو رکھنے کی تریٹمنٹ رہی اسی کی وجہ سے یہ حالات بنتے گیا تو یعنی کہ یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے چند سال پہلے کا نہیں یہ کوئی فیفت انسرجنسی چل رہی ہے صبح میں اس وقت اور مجھے اس حوالے سے بتائیں یہ بھی کہا جاتا ہے مقسی صاحب کے ابھی جو انسرجنسیز ہیں مسنگ پیپل ہیں اور یہ سارا ادھر جو بھی سارا ایکشن دیکھا گیا اس کا سب سے زیادہ اثر اور گہرہ اثر خواتین پہ ہوتا ہے بلوچستان کی سب سے زیادہ کے لئے پہ ہوتا ہے کیونکہ بلوچستان کی یوگی ڈیا ہے سب سے زیادہ چل رہے ہیں بلوچستان کی جو آپ کا سب سے زیادہ چل رہے ہیں خواتین کے ایشو کے اوپر تو ابھی میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے I want to discuss it with you مگر اس سے پہلے I understand اچسونین and you're very well educated mashallah no 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 I'm not that's a very wrong conception please clarify کر دیں اس سے پہلے I'm not very highly educated I just did my schooling and I'm not done my bachelor's as yet so I'm not a very highly educated مگر انشف عزیز مقسی صاحب آپ کے جو پر دادہ تھے I understand کہ تعلیم کے حوالے سے he has been well he was a pioneer out here definitely چلے پھر یہ کہنا تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی خاندان کے اندر تعلیمیافتہ لوگ بہت ہے تعلیم کو سپورٹ بہت کیا ہے اپنی آپ کی بیوی آج الحمدللہ she's a minister right وہ تو thanks to the government of مشرف that they gave them these reserved seats otherwise he wouldn't have seen them around anywhere آپ کے سارے بھائی بھی تعلیمیافتہ ہیں educated no نہیں ہے no کون تعلیمیافتہ ہے آپ کے خاندان میں کیا آپ لوگ educated اور کلان اتنا educated آپ نے پہلی وہ ختم کر دیا یعنی کہ ہم بھی educated نہیں ہیں کلان بھی نہیں ہیں so stay put no don't stay put but I try to explain to you is not highly educated you think we've done phd's or we've been to universities or to oxford or cambridge or harvard or something like that but no چلیں بنیادی basic education primary سے تو آگے نکل گئے ہاں obviously مقسی clان کیا لیٹرسی ریت سب سے لوگ کیوں ہیں it's not low دو ہزار پانچ کے سروے کے مطابق پورے بلوچستان کے ہر کلان اگر کام پہ سروے کس نہیں کیا سروے all these figures are wrong so how do you look at it then it's not low it's at par with the rest of the clans no I mean education is average out here throughout the province throughout the province leaving aside Kueda or these old divisional headquarters rural areas almost alike so مقسی clan is not standing out nobody is behind nobody 's ahead okay اس کے ساتھ میرے دو اور سوال جو مآب سے پوچھنا چاہتی ہوں ایک تو you're educated we've established that highly educated ہمیں پھر سے نہیں کہوں گی بھر educated ہے مجھے یہ بات بتائیے کہ ابھی بھی having the exposure you have being educated ابھی بھی آپ ایک سرداری نظام کو سپورٹ سرداری انظام کو سپورٹ کارتے ہیں it's still going on the jirga system is still going on اس مجھے background information بتائیں what's good in it what's bad in it the question is if people want something and they want to carry on with this certain system can you stop them from it can you how just one man can influence hundreds and thousands of people it's let's talk about the maxis right now what fault do you find in the maxis not at all no fault or I wouldn't be sitting here with you today I told you it's an honor to be sitting there asked me a question about the sardari system if the tribe doesn't want to have that system they can do with it 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 their choice you can force yourself force force not influence they can do till the day they want it will continue till the day they don't want it forget about it simple as that over time this tribal system will also wrap up over head do you see that happening it will take some time absolutely pros and cons if only for share ignorance sake stay tuned with the governor of Balochistan one